بسم اللہ الرحمن الرحیم میٹرکولیشن کو ایک بہت بڑی سٹڈی سمجھا جاتا تھا ایک اچھی تعلیم سمجھا جاتا تھا اچھی جاب مل جاتی تھی حتیٰ کہ کمیشن جاب مل جاتی تھی اچھے خاصے میکمو میں اور کیونکہ اس دور میں یہ تھا کہ اتنی جاب سیکٹر میں کمپیٹیشن نہیں تھا عبادی کم تھی اور پڑے لکھے لوگ دستیاب نہیں تھے لیکن جیسی وقت گزرا پاپولیشن بڑھی زیادہ لوگ پڑے لکھے زیادہ لوگ آویلیبل ہوئے تو مسابقت یعنی کمپیٹیشن پڑھتا گیا بات ایف اے ایف ایس ای بی اے بی ایس ای اے اور ایم ایم ایس ای بڑھ کے آگے تک چلی گئی اور پھر اس سے آگے بات بڑھی تو پروفیشنل ڈگریز تک بات جا پہنچی لیکن آج کل کے دور میں بات پروفیشنل ڈگریز سے بھی آگے جا چکی ہے آج کل جو بات ہوتی ہے وہ آپ کی سکلز کی بات ہوتی ہے آپ کی جنرل سکلز آپ کی اکیڈمک سکلز آپ کی پروفیشنل سکلز آپ کی جو ایس ایلری ہیلپنگ سکلز ہوتی ہیں ان پہ بات ہوتی ہے صرف آپ کی پروفیشنلٹی پہ نہیں ہوتی صرف آپ کی ایجوکیشن پہ نہیں ہوتی ایک زمانہ تھا دور لگی ہوئی تھی ایف اے بی اے جس نے وہ سمجھے تھا کہ میں نے ایف اے کر لیا میں نے بی اے کر لیا میری جاب ہو گئی پھر زمانہ ہوا ایم ایسی تک بات ہوئی پھر ایم فیل تھا کوئی لیکن پھر پروفیشنل ڈگریوں تک بات آئی لیکن اب اتنا کمپیٹیشن سخت ہیں آلموسٹ جو پبلک سیکٹر ہے یا گورمیٹ سیکٹر ہے اس میں جابز نہ ہونے کے برابر ہیں کیوں کہ دنیا میں اس وقت ایک ریسیشن کا پیریٹ چل رہا ہے ایکانومی اتنی بوسٹ نہیں ہے پرائیوٹ سیکٹر میں بھی بہت زیادہ مصابقت ہے تو ایسے میں والدین پریشان ہوتے ہیں اور بچے اپنے کیریئر کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں لیکن جہاں پہ کیریئر ڈیویلپ ہوتا ہے وہاں پہ تھوڑا وہ مس لیڈ ہو جاتے ہیں میرے حال میں آج کا جو دور ہے اس میں ایف اے بی اے ایم اے ایم اے سی اے ایم اے ایس یا ایم ایس یا بی ایس جو آج کل کے دور کی ڈگری ہیں اگر آپ ہائر لیول پہ جانا چاہتے ہیں اگر آپ ابراڈ پڑھنا چاہتے ہیں اگر آپ ریسرچ فر کرنا چاہتے ہیں کسی آپ نئی ایجو نئی انفرمیشن نئی ایجوکیشن نئی ریسرچ کی طرف جانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ ریسرچ اورینٹیٹ تھیوریٹیکل ڈگرییاں ضروری ہیں لیکن اگر آپ جاب کے حصول کے لیے اپنے کیریئر کے حصول کے لیے ان پر توجہ دیتے ہیں تو یقین جانے آپ اپنا کافی وقت زائع کرتے ہیں اس کی بجائے والدین اور سٹوڈنٹ اگر فوکس کریں اپنے بچوں میں سکل بڑھانے کی کونسی سکلز جرنل سکلز پروفیشنل سکلز جرنل سکلز میں ان کی آ جاتی ہے ان کو کمیونکیشن سکھائیں بارڈی لینگویج سکھائیں لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ سلیکہ پبلک ریلیشن کس طرح اپنا پونا ہے کس طرح اپنی سپیس پیدا کرنی ہے کس طرح اپنی زندگی میں آکے جانا ہے ایتھکس سکھائیں ان کو ویلیو سکھائیں آج جو ہمارا ملک سب سے زیادہ مار کھا رہا ہے وہ ایتھکل ویلیو نہ سیکھنے کی وجہ سے ہیں ہم نے ہر شعبے کو آلموسٹ پروفیشنل ہونے کے باوجود چاہے ایڈوکیشن کا دیکھیں میڈیکل کا دیکھیں انجنرنگ میں دیکھیں ہمارے جو پروفیشنلز ہیں ان میں ایتھکس اور کریکٹر نام کی کوئی چیز نہیں وہ اپنے ایک روبوٹ منٹالیٹی لیے ہوتے ہیں ایک انسان کو انسان کے طور پر نہیں لیا جاتا جو سیچویشن ہے اس کو سیچویشن نہیں سمجھا جاتا بس سمجھا جاتا ہے تو اس کو ایک مشینی انداز سے سمجھا جاتا ہے چیزوں کے ایسپیکٹس کو فل نہیں سمجھ سکتے تو ایسے میں جو چیز ہمیں صحیح زندگی کی سیناریو سکھاتی ہے وہ آپ کا کریکٹر وہ آپ کی ایتھکس وہ آپ کی ویلیوز ہیں وہ آپ کو گوڈ سیٹیزن ہونا ہے وہ آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے how to live in a society how to be a positive citizen of a society یہ چیزیں آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے اس کے بعد آپ کو سکل جس طرح کے میں نے بتایا communication skill language skills public relation اور اس کے علاوہ آپ کو اپنی گرومنگ کی ضرورت ہے personality گرومنگ کی شخصیت کی گرومنگ کی ایسی positive well balanced personality ہو اور اس کے بعد آ جاتی ہے آپ کی professional skills سب سے زیادہ جو آپ جاب اپنی کیپچر کریں گے تو اگر آپ کسی بھی شعبے میں آپ skills پہ زور دیں نہ کہ theoretical education پہ جاہاں وہ engineering, medical IT کی field ہو اگر آپ کے پاس skills ہیں تو آپ اپنے لئے scope پیدا کر لیں گے آپ اپنے راستے بنا لیں گے آپ کہیں سے بھی اپنے لئے carrier روزگار کے مواقع پیدا کر لیں گے لیکن اگر آپ کے پاس جینے کا آگے بڑھنے کا owner, scale ڈھنگ موجود نہیں ہے تو آپ کو بہت سے مسائل کا سامنا ہوگا اب وہ دور نہیں رہا کہ آپ نے just degree لی آپ کو کوئی نہ کوئی جاب کسی لیول کی جاب مل جائے گی آپ گزارہ کریں گے یہ وہ دور ہے مسابقتی دور ہے competition کا دور ہے اس میں آپ کو اپنے لئے راستے بیدا کرنے پڑیں گے اپنے آپ کو survival کے لئے کوشش کرنی پڑے گی اور survival کے لئے تب ہی ممکن ہو سکتا ہے جب آپ میں زبردست قسم کی professional skills ہوں actually آپ میں freelancing skills ہوں کہ آپ اپنے on end پہ بغیر کسی کی مدد لی ہوئے اپنے لئے راستے پیدا کریں اپنے لئے کچھ earn کر سکیں اور زندگی میں اپنے لئے راستے بنا سکیں اگر اس term پہ آپ سوچیں گے تو یقیناً آپ کا شاندار مستقبل آپ کے انتظار میں ہوگا لیکن اگر آپ traditional انداز سے ایک ایسا انداز سے چلیں گے جو آج سے 40-50 سال پہلے کی دور کی requirement تھا آج کے دور کی نہیں ہے تو یقیناً آپ موجودہ جو دور کے تقاضے ہیں ان کو پورا نہیں کر بائیں گے اور زندگی کے دور میں پیچھے رہیں گے